بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سوئیں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک مزیددار سی رسپی شیئر کرنے جاری ہے آج میں آپ کو ایلوم مکرونک ملانا سے نکھاؤں گی اس کے لیے ہم نے جو ہے ہاپ گلاس جو ہے پانی لیا ہے اور ہم نے اس کے اندر جو ہے چکن ایڈ کر دینا ہم نے بون لیس چکن لیا ہے ہم نے آدھا کلو جو ہے بون لیس چکن لیا ہے اور اس کو ہم نے فول آنچ پر رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے اور اس ڈیبل سپون ہم نے اس میں کالی میٹ کے لیے اور سات میں ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے یہ ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے تو یہ آپ بھی ٹرائی کرنے کی بہت مزید کی ریسپی ہے بہت لزید سی ریسپی ہے تو چلے جی اب ہم اتنی دیر ویٹ کر دیں جب تک ہمارا چکن جو ہے وہ پکتا ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم باقی چیزیں بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو اس کا پانی جو ہے وہ کافی لیس ہی چکن لینا ہے اسے آپ ایزی لی آپ بنا سکتے ہیں اور یہ ہم نے جو ہے ایک پاو ہم نے مطر لیے ہیں اور یہ نئے انداز سے ہم جو ہے آج البو مکرونی بنائیں گے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں ٹیسٹ کی ہوگی ہم نے مطروں کو بھی چکن کے ساتھ ہی بوائل کر لینا ہے ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا ہم جو ہے تو مطروں کو ہم نے بوائل کر لینا اچھے سے کیونکہ تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں پک جائیں اور اب ہم ایک پتیلی لیں گے پتیلی میں ہم جو ہے ایک لٹر پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے پتیلی لیا ہے اس کو ہم نے جو ہے چھوٹلے پر رکھ دیا ہے تو اس کے اندر ہم اب جو ہے یہ پانی ہمارا بھی گرم ہو رہا ہے تو اس میں ہم جو ہے آل بو مکرونی بوائل کریں گے اس میں ہم نمک ڈال دیں گے تاکہ ہم نے ایک ٹیبل سپون ہم نے ایک لٹر میں ایک ٹیبل سپون ہم نے نمک ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو ہماری مکرونی ہے وہ جب بوائل ہو تو اس میں نمک اچھے سے رکھ جائے وہ پھیکی پھیکی نہ لگے اور ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں آئل کے بھی ڈال دینے تاکہ جو ہماری مکرونی ہے وہ ساتھ میں نہ چھپکے اور یہاں ہم نے آل بو مکرونی کا ایک ٹھپا ہے وہ ایک باکس اس میں ڈال دیا ہے اور اب جب تک یہ بوائل نہیں ہو جاتے تب تک ویٹ کرتے ہیں اور ہم مزے مزے کی ریسپیшь بنائیں گے اور مزے سے ہم لوگeh Tranin lizer یہ دیکھیں آپ کے سامنے بوائل ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کو وب أوائل نہیں ہو جاتی ہم اس کے ساتھ آپ چیک کرتے رہے گئے زیادہ بوائل نہیں کرنے اور یہ ہماری مکرونی جو ہے اس کو اب ہم نیکسٹری ہم کرتے ہیں ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ہم نے جو ہے ہاف کپ کوکنگ آئل ایڈ کر دینا ہے اور یہ ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کر دیا اور ہم نے اس کو فول آنچ پر رکھا ہے تو جب تک یہ آئل گرم ہوتا ہے تو ہم جو ہے باقی چیزیں جو ہے وہ ریڈی کر لیتی ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے بری کٹنگ کیے ہوئے پیاس آپ نے بھی تھوڑے سے جو ہے پیاس لے لینے اور ساتھ میں ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے لسن ادرہ کا پیسٹ ڈال کے سب سے پہلے ہم اس کو فرائی کریں گے پھر ہم اس میں جو ہے پیاس ڈال کر اس کو فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہم نے تاکہ اس کی سمیل نہ آئے آپ نے اچھے سے اس کو فرائی کر لینا ہے ہم نے کوکنگ آئل گرم ہونے کے بعد اس میں لسن ادرہ کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے اچھے سے فرائی ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ گولڈن فرائی نہیں ہو جاتا تو اب ہمارے جو ہے یہ گولڈن فرائی ہو چکے تو اب ہم اس میں جو ہے پیاس ڈال دیں گے پیاسوں کو بھی ہم نے گولڈن فرائی کرنا ہے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ گولڈن نہیں ہو جاتا ہے اگر فرینڈ ابھی تھا کہ آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کریں گے میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکیں تو مجھے جو ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی جو ہے وہ کیسی لگیں تو تاکہ میں آپ کے ساتھ نئی نئی سی ریسپی جو ہے وہ شیئر کر دی رہو ہم نے پانی کا چیٹا لگایا تاکہ پیاس جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں اور اب ہم نے اس میں جو ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں جو ہے کٹیو لائل میرچ ڈال دینی ہاف ہم نے ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک ٹیبل سپون اس میں کالی میرچ ایڈ کر دینی ہے آپ نے بھی بلکل ہم نے ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے اس میں جو ہے حلدی پاورڈر ڈالا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے مکس کر لیں گے اس کو فرائی کر لیں گے بھون لیں گے اچھے سے تاکہ جو اس کا ہے اچھے سے بھون لیں اس کے کچھے پن کے سمیل نہ آئے تو آپ اس طرح سے مکرونی لازمی بنائیں گے بہت ایسی بہت آسان سا طریقہ ہے تو بہت ایسی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے سویا سوس تقریبا ہم نے اس میں جو ہے تین سے چار ٹیبل سپون ہم نے اس میں سویا سوس کے ایڈ کر گئے اور آپ کے سامنے ہیں یہ زیادہ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے بنانے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا بزار سے چاہے آپ لوگ گھر میں خود اپنی آنکھوں کے سامنے بنا کر کھائیں اور مزے لے لے کر کھائیں اور آپ بھی ہماری ساتھ ریسپیز شیئر کریے گا اور اب ہم نے اس میں ڈال دی ہیں بری کٹنگ کی ہوئی گاجر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے آپ کے سامنے کہ ہم نے اس میں بری کٹنگ کی ہوئی گاجر اس میں ایڈ کر دی ہے تو اب ہم اسے تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ کر نہیں جاتی تو مجھے تو کوکنگ کرنے کا بہت مزا آتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے مجھے کوکنگ کرنے کا بہت مزا آتا ہے میرے دل کرتا ہے میں کوکنگ کروں خود سے کروں اور خود بنا کر خود کھاؤں سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ دل بھی بھر جاتا ہے لیکن بعد میں پھر دل کر پڑتا ہے پھر میں اٹھا کے کھا لیتی ہوں کم سا کم بنی تو ہوتی ہے اپنے ہاتھوں کی اچھا یہ ہم نے اس میں بری کٹنگ کی ہوئی شیملہ ایڈ کی ہے یہ آپ کے سامنے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ فرائی کر لیں گے تو آپ خود مزے مزے کے کھانے بنائیں اور خود کھائیں ایسے جو ہے آپ کی کوکنگ بھی بہت اچھی ہوگی اور آپ خود کو آپ کو بھی مزا آئے گا اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا کہ آپ نے خود سے کوکنگ کیا اور بنایا اور گھر والا کو بھی پسند آیا تو اس میں آپ کو بہت خوشی ہوگی تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے جب میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں کہ بہت مزے کا بنا ہے بہت اچھا بنا ہے تو ایک الگ سی فیلنگ آتی ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں بندگوبی جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور ساتھ میں اب ہم اس کو اچھے سے بندگوبی کو بھی بھون لیں گے یہ آپ کے سامنے اچھے سے اس کو فرائی کر لیں ہم نے بندگوبی کو بھی اور یہ ہماری بندگوبی وہ بھی پک رہی ہے تو چلیں تب تک ہم باتیں کرتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کو کون کونسی چیز ہے مجھے تو زیادہ سالٹی پسند ہے یعنی کہ مجھے سویٹ میں بہت کم پسند ہے تو آئی ہوپ زیادہ جو لوگ ہیں ان کو یعنی کہ نمکین بھی پسند ہوتا ہے یعنی کہ میٹا کم بھی پسند ہوتا ہے لے جی یہ جو ہم نے چکن کو بائل کیا تھا بائل کیا تھا وہ اور مٹر جو ہم نے اس میں ڈال دی ہیں چکن کو اور آپ نے جو ہے مٹر ان کو اچھے سے بائل کھر لینا ہے تاکہ جو ہے وہ کچھے نہ رہیں کیونکہ آئل میں جو ہے وہ اور ہی سخت ہوں گے اچھے سے بائل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اچھے سے پکیں گے نہیں گلیں گے نہیں تو لہٰذا ہمیں جب بھی کھانا چاہیے اچھے سے گلا کر کھانا کھانا چاہیے تو ایسے ہم بہت سی بیماریوں سے ہمارا مسالہ جو ہے وہ بن چکا ہے اور ہماری جو مکرونی تھی وہ ہم نے بائل کر کے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کو کیسے بائل کرنا ہے تو یہ بائل کی ہوئی مکرونی جو ہے ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور ساتھ میں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا اوہو بڑا مزیدار آپ پر ہاں تو جس کو کیچپ پسند وہ ڈال سکتے ہیں ہاں بعد میں بھی کیچپ ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں آپ اس کے اندر ہی ڈالیں اور لے جی ہم نے اس میں کیچپ بھی اٹھ کر دی اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے سو میں کم کیچپ ڈال رہی ہوں آپ نے جتنی آپ کو ضرور ہو تو آپ اتنی ڈال سکتے ہیں آپ اسی طرح کی مزے مزے کی ڈیشیز بنائیں ہمارے شاہد شیئر کریں اور میرے چینل کو سبکرائب نہ حضمی کریے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر وشیز پوری کرے اوکے جی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اور مزے مزے کے کھانے بنا کے کھاتے رہیں اور میرے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں جیسے میں آپ کے ساتھ کرتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ